فلیکٹبل کے اوپر جن کا پورا نظام چلتا ہو تو یہ پورا نظام ہی وہ ہے جو ہمیں آئین کی اس بنیاد سے روکتا ہے جس نے کہا گیا ہے کہ قرآن و سنت کے برخلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی آئین بلکل درست ہے لیکن عمل درامت کون کرے گا وہ قومت ناصلہ جس کے پاس ہے وہ حکومت اور ریاست کے پاس ہوتی ہے ریاست اپنی رڈ تو قائم کرتی ہے جب وہ چاہتی ہے جب پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہو تو ریاست کی رڈ قائم ہوتی ہے ریاست کی رڈ قائم ہوتی ہے لیکن اور جب آئین ایس کو سر پہ لاکر بٹھانا ہو ریاست کی رڈ قائم ہوتی ہے جب متاجد اور مدارس کی ریجسٹریشن کے نام پر ان کو پابندیاں لگانی ہو ریاست کی رڈ قائم ہوتی ہے لوگوں کو گھروں سے اٹھا لینا ہو ریاست کی رڈ قائم ہوتی ہے لیکن لوگوں کو ریلیف پہنچانے کے لیے کوئی ریاست کی رڈ نہیں ہے یہ ریاست ہمیں تعلیم نہیں دیتی خرید ہی پڑتی ہے یہ ریاست ہمیں سیاد کی سہولت نہیں دیتی خرید ہی پڑتی ہے یہ ریاست ہمیں سڑکیں نہیں دیتی یہ ریاست ہمیں پانی نہیں دیتی یہ ریاست ہمیں بجلی نہیں دیتی مافیات کو کیا الیکٹرکی مافیات کو ہماری سر پر مزلک کر کے رکھا ہوا ان لوگوں نے اور یہ ریاست پھر ہمیں امن بھی نہیں دیتی وہ بھی ہمیں خریدنا پڑتا ہے ٹیکس دینے کے لیے ریاست ہے طاقت من مانے کے لیے ریاست ہے حکومت ہیں جاگردار ہیں وڈے رہے ہیں لہذا جب تک یہ شعور آپ کو حاصل نہیں ہوگا اور آپ اس کے خلاف اس پر کھڑے نہیں ہوں گے تب تک حالات درست نہیں ہوں گے